السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تکبیراتِ تشریق کے سلسلے میں چند گزارشات سہن نشین فرمالیں تکبیراتِ تشریق نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی مقیم اور مسافر پر اور جماعت سے پڑھنے والا یا بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھنے والا ان سب پر یہ تکبیراتِ تشریق پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا واجب نہیں ہے واجب ایک مرتبہ پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے اگر جماعت سے نماز پڑھی اور امام صاحب تکبیرات پڑھنا بھول رہے ہیں وہ شروع نہیں کر رہے تو مقتدی حضرات جن کو یاد ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں یعنی اس انتظار میں نہ رہیں کہ امام صاحب پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے وہ بلند آواز سے پڑھ دیں تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے اور تکبیراتِ تشریق ہیں کیا وہ ایک مرتبہ سمات فرمالیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد البتہ اگر کوئی تین مرتبہ پڑھ لے تو گناہ کی بات بھی نہیں ہے لیکن واجب ایک ہی مرتبہ سمجھے باقی اس اللہ کا ذکر مزید کرنے کے لئے وہ تین دفعہ بھی پڑھ لے تو منع نہیں ہے لیکن اس کو واجب یہ سننا سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے انسواری سب سے حاصل سال سمجھنا ہے